پاکستان میں تو ظاہر ہے بالکل بھی نہیں رہی شروع سے ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں ایجنسیز اور فوج جو ہے وہ انٹفیر کرتی رہی تو کیا وجہ ہے کہ بھارت میں ڈیموکریسی اتنی سٹرانگ رہی اور کبھی بھی ایمرجنسی ایک بار ضرور ایمرجنسی لگی ہے if i'm not wrong اور لیکن بعد میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو آپ کیسے اس کو مینج کر پائے کہ آپ کو لگتا ہے کہاں پہ پاکستان سے غلطی ہوئی کہ یہاں پہ نہیں وہ چیز رہی پاکستان سے کہیں غلطی ہوئی پاکستان ہی غلط ہے دیکھیں ڈیموکریسی کو آرزو جی سمجھنا پڑے گا اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے لوگ ڈیموکریسی کس کو سمجھ رہے ہیں آپ ڈیموکریسی election کروانے کو سمجھ رہی ہیں یہ جو government آتی ہے elected اس کو آپ سمجھ رہی ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ government ضرور ہے elected but یہ democracy نہیں ہے democracy کا مطلب ہوتا ہے rule of law rule of law is an antithesis of theocracy آپ کا constitution کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ holy قرآن اور سنہ ہمارا جو ہے وہ constitution ہے تو جب آپ کا holy قرآن اور سنہ constitution ہے تو holy قرآن میں تو democracy کی ویوستہ نہیں دی گئی ہے holy قرآن اور سنہ سے سعودی آریبیا بھی چلتا ہے ان کا بھی constitution holy قرآن اور سنہ ہے تو کیا وہاں democracy ہے democracy کا مطلب ہوتا ہے government for the people by the people of the people تو اس کا مطلب ہے کہ government جو political power ہے وہ آتی ہے لوگوں سے popular sovereignty سے آپ کے constitution کا preamble کہتا ہے کہ sovereignty belongs to almighty Allah جبکہ باقی دنیا کے constitution کہتا ہے کہ we the people of India we the people of America we the people of Australia یا عویدہ people of یہ ہے وہ ہے separation of the آپ کیا ایسے کہہ لیں separation of the mosque from the قرآن separation of the ulemans from the قرآن چونکہ یہ جو power ulema آپ کے اور قاضی اور مفتی exercise کرتے وہ power بیسکلی آپ کے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے آپ کے جنیشری میں ہونی چاہیے تو آپ کیا دو دو سینٹر of power کیسے ہو جاتے point یہ ہے کہ آپ کیا ڈیموکرسی نہیں آسکتی ڈیموکرسی کی کوئی برابر نہیں آپ کیا آپ کیا جو minority rights اتھر ہی ملے گا جو Islamic principles کے تھو آسکتا ہے یہ ڈیموکرسی نہیں ہے ڈیموکرسی کے لیے پہلے آپ کو constitution کو supreme document بنانا پڑے گا absolute equality of men and women absolute equality of all men absolute equality of the freedom of religion absolute equality of opportunity جسے کہتے آپ governance governmental parties no extra constitutional power آپ ڈیموکرسی سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہو آپ کے یہاں پہ ڈیموکرسی سے شریعہ اچیو کرنا چاہتے ہیں پھر ڈیموکرسی کا پرپس ہے ویل فیر سٹیٹ ڈیموکرسی کا مطلب ہے کہ کوئی اپنے گھر میں کرنا ہے تو پہلے قرآن کی حافظ کرو قرآن کا اگزام دو آپ کے ہاں ڈیموکرسی نہیں آ سکتی بکاوز جس کو آپ ڈیموکرسی کہہ رہے وہ ڈیموکرسی نہیں ہوتی ڈیموکرسی میں ڈیموکرسی رول آف ڈی پیپل آپ کیا پہ آپ نے لوگوں کو اس کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے سمسچا وں تو آپ بس ڈیموکرسی کو آپ نے جو میکنیزم کو آپ ڈیموکرسی سمجھ رہی ہیں ڈیموکرسی آؤٹکم ہوتا ہے ڈیموکرسی گول ہوتا ہے میکنیزم نہیں ہوتا ہے اس کا جو اب جیسے سمجھ لیں سیکیوریزم جو ہے وہ تو چائنا میں بھی ہے مگر چائنا کسی ریلیجن کو نہیں مانتا انڈیا میں بھی سیکیوریزم میں وہ ہر ریلیجن کو مانتے ہیں تو سیکیوریزم کو ریلیجیس نیوٹرالیٹی نہیں کہتے ہیں آپ کے ہاں پہ بہت فنڈیمینٹل فلوز ہیں یہ سب سے یہ کہ ہم ڈیموکرٹک ریپبلک بھی ہیں نہیں ہو سکتا یہ صحیح بالکل لیکن بہت سی چیزیں میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ لیکن بہر کوئی شریع لاہ نہیں چاہرہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے پاکستان میں کہنے کے لئے ہوگا شریع لاہ کی طرف جاری ہے کافی دیموکریسی کو آپ کی فوج نے کبھ انٹرفیر نہیں کیا یہ بھی ہمارے ہاں فوج بھی بار بار آتی رہی اور اس وجہ سے بھی ڈسٹوربنس رہی تو ایسا آپ لوگوں نے کس طرح سے مینج کیا کہ فوج جو ہے وہ ایک سائٹ پر رہے یا جو فوج کا کام ہے ادھر تک ہمارے ڈیموکریسی یہ ہزار سال سی تھی ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے freedom of religion ہم کب سے کہہ رہے تھے ایک مطلب بہدہ وی پرہ وی دیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے ہم کب سے کہہ راجہ کا دھرم ہوتا ہے پرجا کی وی پڑھ لیں ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ راجہ کا دھرم ہے کہ راجہ جو ہے جو ارجیت کے دھن پر انجوائی کرنے کے لئے نہیں بنا ہوا ہے تو آپ کے ہاں پر دکت یہ ہے مگر آثورٹیز آف دو ہیں ٹو نیشن تھیوری کو بچانے کے لئے آپ کی آرمی جو ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم جب تک پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ٹو نیشن تھیوری جو آپ کے پولٹیکل پاور ہوں ہوتے پاکستان کی جو فیلوسفی ہے اس پہ ایک سمرپتہ نہیں آپ کہہ رہی ہیں ابھی آپ ہی نہیں کہہ دیا کہ سر سمرک شریعہ نہیں چاہیں گے اور سب لوگ وہ بھی نہیں چاہیں گے کہنا میں وہ پاوریٹی ملکہ پاوریٹ یہ ہے کہ آپ اگر خوش دیکھیں کہ آپ کے شریعت کوٹس ہے آپ کے آپ پہ جو کانسٹیوشن میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اسلامی کوٹس بھی ہیں بھئی آپ اپنا آرٹیکل ایک سو پچھتر ون انڈڈ سیونٹی فائی دیکھیں آپ کے آپ پہ فیڈرل شریعت کوٹ ہیں آپ سمجھ نہیں ہیں اب اور کیا چاہیے آپ کو بتائیے اسلامی کوٹ اب آپ رکھیں گے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہا سے اس کو وہ بنا لیں گے جسے کہتے ہیں کہ آپ پارٹ نائن آف دیکھئے پارٹ نائن آف دیکھئے آپ کہتا ہے اسلامی پرویزن 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 سلیٹن تو ہولی قرآن کمپوزیشن آف اسلامی کاؤنسل تو آپ کے ہاں پر جو یہ کہتے نا کہ ہم کبھی بھی ان کو ووٹ نہیں دیتے کہنا میں مولانا مفتیز کو ہم تو ان کو ہرا دیتے ہیں کیونکہ کانسٹیچوشن آپ کا وہی بناتا ہے مولانا اور مفتی کو پتائے کہ اس کی پاور میں سامنے کچھ نہیں ہے تو بلکہ ان کو کہتا تم جاؤ رول کرو لیکن طاقت تو میرے پاس اشاری تو کچھ گھراب ہوتا تو یہ سب تمہارے حکمران دوسی ہیں حکمران دوسی ہیں اور ساری کے سارا ملبا پھوڑ دے گا حکمران پہ پولیٹیشن پہ اور کانسٹیوشن پہ اور کہیں وہ ملبا نہیں پھوڑے گا وہ تو شرار کیا ہوا ہے اور اس کے بات جو ہے آپ کو جھوٹے کھانے کے لئے گالی کھانے کے لئے بیچارے پولیٹیشن آپ کیا پڑے ہوئے پہ ہے ان کے پاس کچھ کر سکتے ہیں تو دیکھئے ایسا ہے کہ ہمارے اس لئے اس لئے نہیں ہوا کیونکہ لوگ اپنی مٹی سے جڑے تھے آرمی کو کچھ نہیں بتانا آرمی کا ایک چیز بچانی ہے بھارت کی سیماؤں کی رکھ چھ ان کو پتا ہے اس سے ان کا کوئی کام نہیں ہے چونکہ ان کو کوئی ideology کو save نہیں کرنا یہ ایک ماتر ان کا کام ہے ان کو پتا ہے اور کل کو اگر ان کو پولٹکس میں آنا ہے تو وہ ریزائن سیماؤں کی رکھ کرنا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے two nation theory کو بھی ہمیں جندہ رکھ ہے چونکہ two nation theory ختم ہو گئی تو پھر ہم سرکشا جسے کریں گے اگر انڈیا اور پاکستان کے اسلامی کاؤنسیل آپ کے پاس ہے شریعت کورٹ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس مولانا مفتیز کا مدرسہ اسکول چل رہا ہے بس کیا پاکستان کے پولٹیشن کو سلیوٹ کروں گا کتنی دف کیس جو بھی جلا کے رکھے ہی بلکل ایسا ایسا لیکن میں اسی لیے یہ بات discuss کرتی ہوں اور کیا کرتی ہوں کہ کوئی تو یہاں پر سنے اور اس بات کو سمجھے کہ کہ ہم غلط جا رہے ہیں اور کہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سر راہم گاندی ایک بار پھر جی جی میں آپ کو دو لائن میں اس کیا سر بتاتے کہ کہ آپ غلط جا لے گی وہ سکت شالی گورنمنٹ ہوگی کیونکہ اس کے باہر کوئی گورنمنٹ پاور نہیں ہوگا constitution کا نرمان ہی تب ہوتا ہے ایوروپ آپ پڑھ لیں کتابے میں آپ دسیوں بتا دوں گا constitution کیسے بنا یہ کون سوچا کی بھائی constitutional document لاؤ یہ بنا جس کو پہتی ہے separation of church from the state اسی کو secularization کہا جاتا ہے separation of church from the state کیا ہے that means separation of political power from the bible اور جب وہ political power نکل جاتی ہے تو اس کا جو result آتا ہے وہی ہوتا ہے political state آپ کو یہ کرنا ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گی آرزو جی آپ لکھوا بات ہوں گی جی دن یہ لکھائے گا کہ the laws made by the parliament are absolute and the way they can be dislodged are the examination by the supreme court under the judicial review on the ground of the violation of the fundamental right or exceeding their constitutional authorities بس انہی دو ground پہ خوش ہے democracy ہے everyone دیکھیں بھئی وہ دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی جیل ہوئی راہل گاندی صاحب کو بھی سجا ہوئی مگر راہل گاندی صاحب کے میں اور عمران خان صاحب کے میں انتر یہ ہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ راہل گاندی جی کو اپنا پورا appeal اور نیائے جو جو پرڑالی ہے اس میں بات کرنے کا موقع ملے گا اور چونکہ ایک کوٹ نے ہی ان کو convict کیا تھا دوسری کوٹ نے ان کے conviction کو stay کر دیا ہے اور جو democracy میں لوگ تنطر میں بھی پکشیوں کی آواز آنی چاہیے چونکہ congress party آج بھی 15 19 پرسنٹ لوگوں کی آواز ہے تو بھارت کے 15 سے 19 پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کی آواز کو نہ سنا جائے یہ تو کوئی بھی democracy میں نہیں چاہے گا نا تو 15 19 percent کو represent کرتے ہیں why not کو represent کرتے ان کی آواز سنی جانی چاہیے وہ بھارت کا ایک important چہرہ ہے اور سسٹم کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں بٹ سونیا گاندھی جیم ان کو پتا تھے لیکن سر وہ سٹیٹمنٹ بڑے مزیدار قسم کے دیتے ہیں ان کے اکثر کئی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بڑی پھیلی ہوتی ہیں جو میں اکثر اٹھا کے بیجا فرائے میں بھی استعمال باتیں کرتے ہیں بلکہ ان کو compare بھی بہت کیا جاتے بھارت میں کہ ہمارے پاس بھی بلاول بھٹو ہیں ان کو بھی کہا جاتے اور ان کو بھی کہا جاتے سر آپ کے حیال سے باقی میں کوئی کسی قسم ملتے دونوں ایک دوسرے کے بیس پچیس سال سے بنے وے ان کا نام ہے شری نوین پتنا یک اڈیسا کے مکھ منتری ہیں بہت اچھے انسان ہیں وہ پچیس سال سے مکھ منتری مگر ان کو اڈیسا بولنے نہیں آتی ہے وہ پڑی ان کو ہر آسانی سے ملا آکس ورڈ میں آج آج آنی سے ملا ہر ورڈ میں آسانی سے ملا پولٹکس میں اتنا بڑا مقام آسانی سے مل گیا ہمیں اور آپ کو ہمیں دیلی لائف میں کتنی جدو جائے